نمشکار دوستو ہم لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے 20 منٹ میں صبح کی پچاس تازہ اور بڑی خبریں ہیں بتائیں گے دوستو آخر کار کیوں راہل گاندھی نے ایسٹ کی او بی سی کو دیئے ٹکٹ دوستو تو بی جے پی مجھ گیا ہر کم پہلی لسٹ سے بی جے پی پی پریشان آخر کار کیوں دوستو سوشل میڈیا والوں کو بلا بلا کر پردھان منطری نے دیا ایوارڈ کانگریز نے کھولا مورچا کہا پردھان منطری اب انفلیوزروں کو بلا بلا کر دے رہے ہیں ایوارڈ بتائیں گے آخر کار دوستو نریندر موڈی چاہتے کیا ہیں اور کیوں آخر کار دوستو آفد دینو ایسی نے نماز والے ویڈیو پر بی جے پی کو جمکل لپیٹا کہا بی جے پی کی فیلائیویں نفرت ہے یہ کیسے اکلیش یادوں نے کر دیا دعویٰ کے پوری ایسی سیٹوں پر اضبار ہوگا انڈیا گڑمندھن کا قبضہ کیوں کہ ایجریوال نے دلی کے لوگوں سے کہا کہ پوری ساتھ کی ساتھ سیٹے ہمیں جتاؤ سب سے زیادہ کنڈیڈیٹ ہوں گے ہمارے لوگ سوہاں میں تو تمام مددوں پر ہوگی بات دوستو لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے پاس میں گھنٹے آئے گی اس کو بھی دبائیے تاکہ ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل پائے دیزل دوستو آپ کو بتا دے چلے بی جے پی کے چھوٹے پسی نے راہل گاندھی کی یاترہ میں دوستو مڑایا جن سیلاب دیزل آپ کو بتا دے چلے راہل گاندھی گجرات میں ہے اور گجرات میں راہل گاندھی کی بھارت جوڑو نیا یاترہ میں دوستو جن سیلاب امر پڑا راہل گاندھی نے جنتا کا دھنیوات کیا راہل گاندھی نے کہا کہ ہماری یاترہ میں بھیڑ دیکھ کر بی جے پی کو بہت برا لگ رہا ہے آپ کو بتا دے راہل گاندھی نے کہا کہ خاص کر کر بی جے پی کی سرکار نہ پرکچھا رد ہونے سے روک پاتی ہے نہ وہ پیپر لیک ہونے سے روک پاتی ہے راہل نے کہا کہ ہم جنتہ کے ساتھ ہیں ہم یواؤں کے ساتھ ہیں ہم یواؤں کا سپنا پورا کریں گے راہل گاندھی نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں اگر ہم ستہ میں آئے تو یہ جو پیپر لیک کی سمجھ سیا اس کو سب سے پہلے ختم کریں گے اور دوستو آپ بھی جانتے ہیں کہ پیپر لیک اس وقت سب سے بڑا مدہ بنا ہوا ہے اس سچویشن سے نکلنے کیلئے راہل گاندھی نے سب ہی کو آشواسن دیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیلحال جو لوگ سوچتے ہیں کہ پیپر لیک سے ان کا بھوش خراب ہو رہا ان لوگ کو ہم نجات دلائیں گے آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال بی جے پی کی بڑھ گئی مشکل ہے جی ہے دراصل آپ کو بتا دے چلے دوستو بی جے پی کو لگا جھٹکا کانگریز کی پہلی لسٹ میں اس کی او بی سی کو ملی جگہ تو بی جے پی میں مچ گیا ہر کم دراصل دوستو راہل گاندھی ہمیشہ ایسٹی او بی سی کی بات کرتے ہیں جی ہاں راہل گاندھی کہتے ہیں ایسٹی ایسٹی اور او بی سی کو ضرور ٹکٹ ملنا چاہیے آپ کانگریز نے ساٹھ فزدی آپ سمجھے سوری ایک سٹھ فزدی یعنی کہ سکسٹی ون فزدی لوگوں کو ایسٹی ایسٹی اور او بی سی کو ٹکٹ دیا ہے آپ کو بتا دے کئی دھنندروں کو میدان میں اتار دیا ہے کانگریز نے اور کانگریز جو کہتی ہے وہ کرتی ہے بی جے پی صرف دکھاوے کا کرتی ہے دوستو ایسٹی او بی سی ایسٹی کی بات لیکن کانگریز نے ٹکٹ دے کر بتا دیا ہے کانگریز نے یہاں پر کئی دکج نیتاؤں کو اتارا ہے دوستو جس سے صاف دکھائی دیرہا ہے کہ فیلحال اب مقابلہ سیدھا ہے سیدھی ٹک کرے مطلب صاف ہے کہ یہاں پر دوستو مقابلے میں کہیں نہ کہیں بی جے پی کو بڑا جھٹکہ لگ رہا ہے اور ایسے میں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آنے آلے سمیں میں بی جے پی اپنی لسٹ میں کیا بدلاؤ کرتی ہے جو اس کی دوسری لسٹ آنے والی ہے آپ کو بتاتے دوستو نواز والے ویڈیو پر مچا ہے دو دن سے ہنگامہ اور ایسی کا بی جے پی کے اوپر حملہ کہا اس نفرت کی ذمہ دار بی جے پی ہے دسل دوستو آپ کو پتا ہوگا سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہوا جس میں بخائدہ نوازیوں کو لاتے ماری جا رہی ہیں اب دوستو نوازی وہاں پر ہمیشہ سے نواز پڑھتے آئے ہیں اور جب مسجدوں میں وہ لوگ جا نہیں پاتے ہیں آفیس والے لوگ یا کام والے لوگ تو وہ بہار کے بہار نواز پڑھتے ہیں اور واپس نکل جاتے ہیں لیکن دوستو پولیس نے بخائدہ ان لوگوں کے ساتھ جو بروقتہ کی وہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا ویڈیو دو دن سے سوشل میڈیا پر وائرل ہے کیسے ایک پولیس کرمی جو ہے وہ نوازیوں کو لاتے مار رہا ہے اور وہ لوگ سجدے میں ہیں دوستو ایسے لوگ دوستو جو نواز پڑھنے والوں کو آپ مان دیجئے دوستو کوئی پوجہ پٹ کر رہا ہے پوجہ کر رہا ہے پیچھے جا کے کوئی لات مار دیتا تو ابھی تو بوال کھڑا ہو گیا ہوتا اور بس یہ کہہ دیا گیا ہوتا کہ دیکھو بھئیہ ہندو بھائیوں پر اتیچار ہو رہا ہے کیسے کھلیام لات ماری جا رہی ہے لیکن اس معاملے کو گودی میڈیا دبانے کی کوشش کر رہی ہے اوویسی نے اس بات کو اٹھایا آسدین اویسی نے کہا کہ جو ہوا وہ بہت دکھ دائیک ہے کیونکہ یہ دیش دیکھ رہا ہے کہ مسلمانوں کو ایک طرف کیا جا رہا ہے دوستو ان کے اوپر اس طریقے سے لاتیاں لاتے برسائی جاتی ہیں دوستو یہ بہت شرم کی بات ہے کہ ہمارے دیش میں جہاں پر بھائی چارہ پیار محبت ہے وہاں اس طریقے کی چیزیں دیکھنے کو مل لیں گے آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال بھارتی جنتہ پارٹی کو لگایا ایک اور بڑا جھٹکا پشم منگال میں بی جے پی کے کئی نیتہ ممتہ کی پارٹی میں شامل دراصل آپ کو بتا دے دوستو ممتہ بینر جی نے اپنا کھیل شروع کر دیا بی جے پی کو بڑا جھٹکا لگ گیا ہے ممتہ بینر جی کے پاس بی جے پی کے دگج نیتہ پہنچ گیا ہے جی ہے آپ کو بتا دے چلیں دراصل کنال روی جو ہیں دوستو انہوں نے بی جے پی کو بڑا جھٹکا دیا اور جو ہیں ہاں پر ممتہ بینر جی کی پارٹی میں جانے کی اٹکلیں بتائی جا رہی ہیں حالانکہ انہوں نے استفعہ یہی کہہ کر دیا تھا کہ ان کے کچھ نیجی قارن ہے لیکن آپ کو بتا دے چلیں فیلحال اندازہ تو یہی لگایا جا رہا ہے کہ اب انہوں نے بی جے پی کو بڑا جھٹکا دیتے ہوئے ممتہ کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے ممتہ بینر جی کی پارٹی کی طرف آپ کو بتا دے چلیں دوستو فیلحال جو ہیں ہاں پر کانگریس کے بینک خاتوں پر بی جے پی نے جو آئی ٹی کی روک لگوائی تھی وہ یاچی کا خارج کر دی گئی آئی ٹی کی طرف سے دراصل کانگریس نے آئی ٹی میں یاچی کا لگائی تھی کہ ان کے بینک خاتوں کو کھولا جائے جو بی جے پی نے سیل کرا دیئے لیکن آپ کو بتا دے چلیں آئی ٹی نے دوستو بینک خاص کر کے کانگریس کے سارے خاتے سیل کر دیئے اور کہا ہے کہ ہم بینک خاتوں کو نہیں کھولیں گے اب آپ سمجھئے دوستو اس میں کروڑوں روپے ہیں جو جنتہ مدد کرتی ہے کانگریس کو ڈونٹ کرتی ہے ان پیسوں کو روکا جا رہا ہے اب آپ کو بتا دے چلیں کانگریس نے کہا ہے کہ وہ ہائی کورٹ جائے گی ان خاتوں کھلوانے دوستو بی جے پی کے پاس اپاردھن ہے لیکن بی جے پی چاہتی ہے کانگریس کے پاس بلکل بھی پیسہ نہ ہوں یوز کرنے کے لیے پرچار کے لیے اور کانگریس کو سب ڈونٹ کرتے ہیں تو دوستو کانگریس کے جو کھاتے ہیں جہاں پیسے آئے ہوئے ہیں ان خاتوں کو سیل کر دیا گیا ہے جو مطلب ان کو یوز نہیں کرنے دیا جارہا ہے جس کا مطلب صاف ہے کہ اب ہائی کورٹ کا رخ کرنے والی ہے کانگریس کیونکہ دوستو آنے والے سمجھ میں لوگ سبت چناؤں بھی ہیں ظاہر سی بات ہے بہت سارا پیسہ اٹھتا ہے پرچار میں اٹھتا ہے تمام چیزوں میں اٹھتا ہے تو ایسے میں سرکار جو ہے وہ پوری طریقے سے کوشش کر رہی ہے کہ کانگریس پائی پائی کو محتاج ہو جا اور کام نہ کر پائے اپنا اس لیے ان بینگ خاتوں پر بی جے پی نے دوستو روک لگوا رکھی آئی ٹی سے سب جانتے ہیں آئی ٹی سی بی آئی این آئی سب بی جے پی کے لیے بی جے پی کے خاتے میں نہ جانے کتنے کروڑوں روپے آ رہا ہے پی ایم کیئر فنڈ کا پیسہ کہاں کسی کو پتا نہیں ہے وہ تو چناوی بونڈ پر سپریم کورٹ نے روک لگا دی ورنہ اس پیسے کبھی کسی کو پتا نہیں چل پاتا اور چناوی بونڈ بھی ملتا رہتا بی جے پی کو چوری چھپے آپ کو بتا دے چلے دوستو فی الحال ایک بار پھر سے آپ کو بتا دے چلے مدھے پردیش میں جم کر ہونے آلہ بوال جی ہیں کانگریز کے ایک دو نیٹا بی جے پی نے توڑ لی ہے جس کے بعد کانگریز ایکشن مون میں آگئی ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو مدھے پردیش میں بی جے پی کے خلاف اب کانگریز اپنی لسٹ جاری کرے گی لیکن یہاں پر دگج نیتاؤں کو ٹکٹ دیا جائے گا دوستو مدھے پردیش میں ایسے لوگ کو چنا جائے گا جو لوگ صبح کی سیر جیت کر آئے آئے ہیں ہنڈرین ون پرسن آپ کو بتا دے چلیں اس وقت جو ہیں بی جے پی کا کارکال بہت جلدی ختم ہونے والا ہے کیونکہ دوہزار چوبیس میں انڈیا گڑ بندھن کی سرکار آئے گی اور اس دیش کی جنتہ تے کرے گی کہ آپ دیش کس حساب سے چلنا چاہیے پیار محبت بھائی چارے سے یا بی جے پی کی فیلائی وی نفرہ سے سوال صرف یہ نہیں ہے دوستو سوال یہ ہے کہ فیلحال بہت جلدی ہمیں یہ دیکھنے کو مل جائے گا کہ اس لسٹوں میں کس کس کے نام ہوں گے کیونکہ مدھ پردیش میں بی جے پی سے بدلہ لینے کے لئے اب کانگلز اپنی دگجوں کی فوج تیار کر رہی ہے خاص کر کے وہ انہی لوگوں کو ٹکٹ دے رہی جن کے جیتنے کی آشنگ کا دوستو بہت زیادہ ہے اور ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کو ٹکٹ دینا بھی چاہیے آپ کو بتاتے چلیں دوستو بی جے پی کے اوپر گرجے ایرون کیج جیوال کیج جیوال بولے ہیں ہمارے زیادہ سے زیادہ ودھائک جتاؤ تاکہ ہم دلی میں ودھان صبح جا سکیں دراصل آپ کو بتاتے چلیں سنسٹ جانے کی بات کر رہا ہے کیج جیوال کیج جیوال کہنا ہے کہ فیلحال ہمارے بیس جو یہاں پر پنجاب سے اور ساتھ ہمارے انڈیا گڑ بندھن کی یہ ہمیں مضبوط بنا دو تاکہ ہمارے پاس اتنی لوگ صبح کی سیٹے ہوں کہ بی جے پی کچھ نہیں کر پائے کیج جیوال نے لوگوں سے گوہار لگائی ہے کہ فرحال آم آدمی پارٹی کو مضبوط بنایا جا ایسے منہوں نے صاف کہا ہے کہ انڈیا گڑ بندھن کو اس ساتھ کی ساتھ سیٹے جیتا نہ آپ کو بتا دیسے نہیں کیونکہ کیج جیوال انڈیا گڑ بندھن کا حصہ ہے ایسے میں تین سیٹے پر کانگریز لڑے گی اور چار سیٹوں پر کیج جیوال لڑیں گے دلی میں چناؤ یہی کارن ہے جوروین کیج جیوال نے سپورٹ کیا اور صاف کہہ رہا ہے کہ ساتھ کی ساتھ سیٹے انڈیا گڑ بندھن کے کھاتے میں آنا چاہیے کیونکہ دوستو اگر ساتھ سیٹے انڈیا گڑ بندھن جیتے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دلی میں اس وقت ماحول کچھ اوری ہو جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ دوستو کہ انساس سیٹوں میں ایک الگ دم دکھائی دے گا اور مضبوطی سے آگے بڑھے گا انڈیا گڑ بندھن کیونکہ ظاہر سی بات ہے انڈیا گڑ بندھن کو دلی میں بڑھت تھے اور کیج جیوال اور کانگریز کے ساتھ آنے کے بعد لوگوں میں امید اور جاگی ہے خاص کر کے کہ دیش میں دوستو افوکاس کا دور چلے گا خاص کر کے بی جی پی کے جانے کے بعد جو راہو الگاندھی نے وعدے کیے ان کو پورا بھی کیا جائے گا اور یہی کارن ہے جو سرکار بیک فوٹ پر ہے اس کو ڈر ہے چناؤں سے پہلے کہ کئی وہ ہار نہ جائے آپ کو بتا دے دوستو مایہ وطی نے کر دیا ایک بار پھر سے اعلان کہا فیلحال انڈیا گڑ بندھن کی صرف ایک افوہ ہے ہم گڑ بندھن میں نہیں اکیلے لڑیں گے چناؤں دراصل آپ کو بتا دے چلے مایہ وطی کہہ رہی ہے کہ وہ اکیلے چناؤں لڑنے والی ہیں مایہ وطی نے دعویٰ کیا ہے کہ جو لوگ انڈیا گڑ بندھن کے ساتھ ہمیں جوڑنا ہیں وہ غلط ہیں ان کا کہنا ہے کہ فیلحال ہم اکیلے ہی چناؤں لڑیں گے ہم کسی کے ساتھ چناؤں نہیں لڑنے والے آپ کو بتا دے چلے مایہ وطی اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ اکیلے ہی چناؤں لڑنے والی ہیں اور اب ایک بار پھر سے مایہ وطی کی بات نکل کر سامنے آگئی جہاں پر وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ نہیں بلکہ گڑ بندھن کے ساتھ نہیں بلکہ اکیلے ہی چناؤں لڑنا چاہتی ہیں سوال یہ نہیں ہے دوستو کہ مایہ وطی اکیلے چناؤں لڑیں گی یا نہیں لڑیں گی سوال یہ ہے کہ مایہ وطی بی جے پی کا فائدہ ہر حال میں کرانا چاہتی ہیں اسی لئے مایہ وطی ان سیٹوں کو چوز کریں گی دوستو جہاں پر اکلے اشیادوں کے دگج ہنگے لکھ کے لے لیجئے پچھلی بار جب ویدھان صاحبہ کے چناؤں ہوئے تو مایہ وطی مایہ وطی نے اکیلے اشیادوں کا بہت بڑا نقصان کروایا تھا کئی جگہ بی ایس پی نے اپنے ایسے لوگ کو اتارا تھا دوستو جو مسلم کینڈیڈیٹ تھے اور جنہوں نے سپا کے ووٹ کاٹے تھے اس کا مطلب کیا ہے دوستو اس کا مطلب صاف ہے کہ مایہ وطی صرف بی جے پی کیا ہو فائدہ کرانا چاہتی ہیں وہ بی جے پی کیلئے کام کرتی ہیں اور یاروپ ہم نہیں لگانا یاروپ ان کے اوپر کئی بار لگ چکے ہیں تو یہ کہنا غلط تو نہیں ہوگا دوستو کہ فرحال مایہ وطی جو سوچتی ہیں وہی وہ کرتی ہیں وہ پوری کوشش کرتی ہیں کہ وہ کسی بھی طریقے سے اس چیز کو دوستو نظر انداز کریں اور جتانے کا کام کرتی ہیں میں نے تو پہلے بھی کہا ہے دوستو کہ فرحال اس وقت جو ہو رہا ہے جو چیزیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں وہ دیش کیلئے تو خطرناک ہی ہیں لیکن مایہ وطی جو کر رہی ہیں وہ کئی نہ کئی سوال کے دائرے میں اس لیے بھی آ جاتا ہے دوستو کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اس وقت کتنے بڑا فائدہ بی جے پی کو پہنچ رہا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو پردھان منتری نریندر موڈی کے اوپر فٹ پڑے جو ہے محبوع مفتی مفتی بولی فرحال بی جے پی کا فائدہ کرانا ان لوگوں کا کام ہے جو لوگ اوٹ پٹنگ بیان دیتے ہیں جسا ہل آپ کو بتاتے چلے عمر عبداللہ اور محبوع مفتی میں ایک طریقے سے راہیں جدہ ہو گئی ہیں جہاں پر عمر عبداللہ الگ بیان بازی کر رہا ہے دوستو تو اب محبوع مفتی نے عمر عبداللہ کو گھیر لیا محبوع مفتی کا کہنا ہے کہ فرحال ہمارا صرف ایک ہی لکش ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ستہ سے ہٹائے تاکہ دیش ملک بچا رہا ہے بھائیچارہ بنا رہا ہے لیکن آپ کو بتاتے چلے دوستو پچھلے کچھ سالوں میں بی جے پی پر یاروپ لگتے رہے ہیں کہ اس نے ڈکٹیٹرشپ سے پردھان منتری دیش چلا رہا ہے اب ڈکٹیٹرشپ سے دوستو ہٹلر بھی چلاتا تھا دیش یاروپ لگتے تھے اور ڈکٹیٹرشپ سے دیش کو چلانا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دیش کو کس طریقے سے وہ کیا جا رہا ہے اپنے حساب سے لیکن یہاں پر وہ ہی ہے کہ فیلحال اب پردھان منتری کا سمجھ دس سال ہو چکا ہے دس سال منموہن سنگھ صاحب کے ہیں اور دس سال پردھان منتری کے ہیں اگر منموہن سنگھ صاحب کے دس سال سے آپ کمپیر کروگے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ منموہن سنگھ صاحب نے دیش کی اردھویستہ کے لیے کیا کیا تھا وہ پردھان منتری موڈی کبھی نہیں کر سکتے اگر منموہن سنگھ صاحب نے دیش کی اردھویستہ کے لیے وہ چار پانچ فیصلے نہیں لیے ہوتے دوستو تو آج ہمارا دیش شریلنکا جیسے سنکٹ سے گزرتا لیکن جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ فیلحال اس وقت سرکار جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھتی ہے وہ جتنے بھی غلط کام کر لے وہ کہتی ہے کہ ہم نہیں مانتے جیسے مان دیجئے ہنگر کی ریپورٹ آئی اس میں لکھا بھارت میں بھکمری بڑھ رہی لیکن ہماری سرکار کہتی ہے ہم اس ریپورٹ کو نہیں جانتے ہمارے حساب صد کم ہو رہی ہے اب آپ سمجھ لیجئے آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال بی جے پی کے اوپر جم کر گرشتی ہوئے نظر آئے ملک ارجن کھرگے کھرگے بولے جنتہ کو صرف دھوکہ دیا جارہا بی جے پی دوارہ سو نیرس اپنے دکھا کر بی جے پی جنتہ کا وشواس توڑتی ہے جبکہ آپ کو بتا دے چلے کھرگیا کا کہنا ہے کہ فیلحال ہم صرف وعدہ نہیں کر رہا اس کو نبھا کر بتائیں گے جن لوگوں نے بھی دوستو جن لوگوں کو بھی جو یہاں پر کام نہیں ملا وہ لوگ یہاں سے باہر گئے اور صداحر سی بات ہے دیش میں بیرزگاری مہنگاری غریبی جیسے بھی کئی مددے ہیں جن پر بات ہونی چاہیے لیکن سرکار ان مددوں کو چھوڑ کر باقی سب پر بات کرتی ہے کیونکہ جو کام کے مددے ہیں ہمارے دیش کی سرکار ان پر بات کرنا ہی نہیں چاہتی اور یہ آپ بھی جانتے کہ یہ دیش کے سب سے بڑے مددے جس کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال بھارتی جنتہ پارٹی کو لگا ایک اور بڑا چھٹکا جی ہے دسل آپ کو بتا دے چلے دوستو بی جے پی کے کئی ٹکٹ کٹنے کے بعد بی جے پی کے جو نیتہ ہے وہ بغاوت پر اترائیں دسل آپ کو بتا دے چلے مہاراشت کے ساتھ ساتھ اب کئی اور ایسی جگہیں ہیں جہاں بی جے پی میں دوستو بھگدڑ مچی بھی ہے بی جے پی کے کئی نیتہ بی جے پی کے خلاف ہو گئے ہیں بتایا جا رہا ہے بی جے پی کے جو ٹکٹ ہیں خاص کر کے وہ ٹکٹ کٹنے کے اوپر اور کئی نیتہ بی جے پی سے ناراض ہو گئے ہیں مدی پردیش میں دوستو کئی لوگوں نے بی جے پی خلاف مورجہ کھول دیا کیونکہ ان کو لوگ سبا کا ٹکٹ نہیں دیا گیا یہی قارن ہے جو بی جے پی کے کئی نیتہ بہاوت پر اترائے ہیں پردھان منتری سے لے کر بی جے پی میں بھگدڑ مچی بھی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے دوستو اس وقت جو یہاں پر ٹکٹ کو لے کر ان لوگوں میں آپس کی لڑائی چل رہی کوئی کہہ رہا میں لوگ سبا لڑوں گا تو دوسرا کہہ رہا میں لڑوں گا اور ان میرے اور تیرے کے چکر میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو اس سے صاف دکھائی دیتا ہے کہ کئی جگہوں پر اس وقت پوری طریقے سے یہ لوگ فیل ہیں آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال بھارتی جنتہ پارٹی کو لگا ایک اور بڑا جھٹکا جی ہیں ادرسل آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال کے جیوال نے کھولا بی جی پی کے خلاف مورچہ ارون کے جیوال بولے چناؤ سے پہلے بی جی پی ہمیں گرفتار کروانے کی پوری فراق میں دراصل آپ کو بتا دے چلے دوستو ایک طرف ارون دلی کے جیوال ارون کے جیوال اپنی مضبوطی ہمیشہ ثابت کرتے رہتے ہیں تو دوسری طرف دوستو بی جی پی کے جو یہاں پر تمام چیزیں ہیں ان چیزوں کو لے کر کہیں نہ کہیں یہ سارا سوال کھڑا ہوا ہے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے فیلحال کیونکہ سرکار جو دوستو پوری تاریخی سے گھر چکی ہے تو ایسے میں یہ چیزیں صاف ہو چکی ہیں کہ فیلحال انیلس ہمیں میں تمام مدد پر تو بات ہونا ہی چاہیے لیکن اس سے پہلے ان تمام چیزوں کو بھی سوچنے سے ہی ہمیں جو ہو رہی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ چناوی بگل بچ چکا ہے بہت جلدی لوگ صبح کی تاریخ ہے سامنے آئے ہی جائیں گی سب نے اپنا اپنا پرچار شروع کر دیا ایک طریقے سے نام کی لسٹیں جاری کر دیئیں ادھر راہل گاندی کی یاتر آپ گجراستر ڈارے مہاراشت پہنچنے والی ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو سنجے راوت نے دیا بی جے پی کو جھٹکا سنجے راوت بولے بی جے پی مہاراشت میں ٹوٹ مچی ہے آپس میں ہی نیتا ہے لوگ لڑنا آپس میں سیٹوں کو لے کر نسل آپ کو بتا دے چلے دوستو فی الحال یہاں پر آروپ لگایا جا رہا ہے کہ بی جے پی میں ٹوٹ مچی بھی ہے سنجے راوت نے کہا کہ بی جے پی اپنے نیتاؤں کو سمال نہیں پا رہی ہے جن لوگ کو ٹکٹ نہیں ملا ہے وہ بی جے پی سے ناراض چلنا ہے آپ کو بتا دے چلے ٹکٹ کو لے کر یہ کافی گھیما گھیمی چل رہی ہے اور اس سے ایک چیز تو صاف ہو جاتی ہے کہ ٹکٹ بٹوارا ایک بہت بڑا مدہ بن چکا ہے دوستو کیونکہ ہر ایک پارٹی میں جن کو ٹکٹ نہیں ملتا یہ تو ہوتا ہے لیکن بی جے پی میں کوئی سالہ یہ کیونکہ بی جے پی دگجوں کا ٹکٹ بھی کٹ رہی ہے اور جن دگجوں کا ٹکٹ کٹ رہا ہے اس کا مطلب آپ اچھے جانتے ہیں کہ لوگ سب ہمیں انہیں بالکل جگہ نہیں ملے گی وہ صرف ایک سپوک پرسن بن کے رہ جائیں گے جو صرف ادر ادر کی باتیں بول پائیں گے اپنی پارٹی کا سپورٹ کر پائیں گے لیکن ان کی جو پارٹی موقعات ہے وہ کچھ نہیں رہ جائے گی ان کی کوئی پہچان نہیں رہ جائے گی اسی لئے پرگیا سنگھ تھاکور سمیت کئی لوگ کے ٹکٹ اڑا دئیے گئے ہیں کیونکہ سب جانتے ہیں دوستو کہ ان لوگ کو ٹکٹ ملنے سے رہا یہی قارن ہے جو اب ان کی مشکلیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ٹکٹ کٹنے کے اوپر یہ لوگ بھڑک بھی رہے ہیں آپ کو بتا دے چلے دوستو فرحال جو یہاں پر پردھان منتری نریندر موڈی کے اوپر بھڑکی مہبو مفتی کہا ملک کو نفرت کی آگ میں جھوکا ہے بی جے پی نے انہوں نے کہا کہ فرحال یہ نفرت جو فیلائی ہے یہ ہمارے دیش میں بی جے پی نے فیلائی ہے دراصل آپ کو بتا دے چلے مہبو مفتی کا کہنا ہے کہ دیش میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ بہت ہی افسوس جنہ کہ مہبو مفتی نے کہا کہ فرحال نمازیوں پر ایسے حملہ کرنا وہ بھی رکشک دوارا پولیس کو رکشک مانا جاتا ہے دوستو لیکن جب رکشک ہی بھکشک بن جائے تو پھر کوئی کیا ہی کرے اور یہی کارن جو مہبو مفتی نے رکشک والی بات کہی انہوں نے صاف کہا کہ فرحال جو رکشک ہیں وہی اس طریقے کی حرکتیں کر رہا ہیں تو پھر دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عام جنتہ کیا کرے گی اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ عام جنتہ بچاری سوچے گی کیا کیونکہ فرحال یہ سرکار مجھے دوستو عجیب اور غریب نظر آتی ہے اس سرکار کے عجیب اور غریب کارنامے ہیں اور یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ دوستو اس وقت سرکار کی جو تمام نیتیاں ہیں وہ تو فیل ہوئی ہوئی ہیں لیکن اس سرکار کو دوستو سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ کتنی بڑی غلطی کر رہی ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فرحال بھارتی جنتہ پارٹی کو لگا ایک اور بڑا جھٹکا جی ہے دراصل آپ کو بتا دے چلے دوستو بی جے پی کے ٹکٹ بٹوارے کو لے کر مہاراشت کے کئی بڑے نیتاؤں نے اعلان کر دیا ہے کہ فرحال ہمیں ٹکٹ چاہیے اور اگر ٹکٹ نہیں ملا دوستو تو ایک ناش شندگ گھٹ میں دو فار ہونتے ہیں دراصل آپ کو بتا دے چلے یہ تمام جو قصہ ہوا شروع یہ وہیں ٹکٹ سے لے کر ہی ہوا شروع کیونکہ ان کے کئی نیتاؤں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے ہم اگر ان کو جو یہاں پر یہ نہیں ملے گا دوستو تو اس سے کئی نہ کئی وہ بڑی چالاکی کر سکتے ہیں اور آپ ہمیں یہ دیکھنا بھی ہو کہ فرحال آنالے سامن میں کیا سکتے چیزیں ہو رہی ہیں لیکن ٹھیک ہے دوستو پھر بھی جو یہاں پر اب دیکھتے ہیں کس کس کو ٹکٹ ملتا ہے کس کو نہیں ملتا ہے فرحال دوستو ہم تو آپ سے یہی کریں گے کہ اگر آپ کو ہمارا وڈیو اچھا لگتا ہے تو اس کو لائک کریں چینل پر پہلی بار آئیں دوستو سبسکائب ضرور کر لیجئے تاکہ ہم آپ کے لئے اس طریقے کے وڈیوز جو ہے وہ لاتے رہیں اور آپ ہم سے دوستو جڑے رہیں کیونکہ ہم آپ کے لئے لاتے ہیں سچی اور بلکل